آج یہ بہت بڑا اشیو رہتا ہے آج کی جو مارڈن ایکنومکس ہے یا کیپٹلزم ہے اس کا یہ بہت بڑا لکونہ کہنے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کتنی ہی کامیابیوں کی داستانیں سناتے رہیں مگر یہ جو کیا کہیں گے اس کو ہاں وہ انفلیشن ہوگی نا یعنی ڈسٹریبیوشن آف ویلت یار سمجھ لو یار تو آج بھی وہی مسئلہ ہے میں انشاءاللہ یہ قصہ بھی پورا کرتا ہوں مگر ایک پھوڑے یہ نائنٹیز کے ایک بات آپ کو عرض کر دوں جب یہ فال ہو گئی تھی یو ایس ایس آر کی تو ایک سیمنار آرگنائز کیا تھا دارالوروم والوں نے حضر مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات مالی کی دیر نگرانی اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ مفتی بھی ہیں اللہ والے بھی بہت بڑے ایکنومک اتھارٹیز بھی بہت بڑے ہیں انہوں نے اس وقت یہ بات خود کیا میں نے خود سنی ان سے وہ فرمانے لگے کہ میں نے امریکن امبیسلر کو یہ کہا کہ دیکھو یہ شوشلزم کیوں آیا کہ کیپٹلزم میں کوئی مسائل تھے وہ اسے کہا جی بالکل کیپٹلزم میں مسائل تھے تب ہی تو شوشلزم آیا انہوں نے کہا جی شوشلزم ختم ہو گیا کمیونزم ختم ہو گیا آپ نے واپس کیپٹلزم کی طرف آپ آ رہے ہیں تو آپ بس ایک بات بتا دیجئے جو یہ کیپٹلزم کے مسائل تھے جو اس میں جو نکتے تھے خراب یا جس کی وجہ سے اس کی ریاکشن میں کمیونزم یا شوشلزم آیا تھا تو وہ چیزیں آپ نے صحیح کر لی وہ صحیح ہو گئی کہے تھے کہ امریکن امبیسلر نے بڑا جی نہیں وہ تو صحیح نہیں ہوئی تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب ہم تمہیں ایک چوتھا نظریہ تم نے کیپٹلزم ٹرائی کیا اس میں پرابلم آگئے کمیونزم کیا پرابلم آگئے شوشلزم کیا پرابلم آگئے اب اگر ہم تمہیں اسلامی اقتصادی نظام دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لیتے یہ میں نائنٹیز کی بات کروں اب تو خیر بہت اسلامیک بینکنگ آگے بر گئے اس وقت میں تو اسلامیک بینکنگ کا کوئی خاص نام بھی نہیں تھا حضرت نے کہا کہ اب ہم نے ان کو کہا کہ اب تم چوتھا نظام کیوں نہیں قبول کرتے حالانکہ تم یہ قبول کرتے ہو جو کیپٹلزم کی پرابلم سی وہ اپنی جگہ پہ ہیں کیپٹلزم کی ایک بہت بڑا جو ایشو رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس دس فیصد لوگوں کے پاس نوے فیصد ملک کی دولت آ جاتی ہے اور نوے فیصد کے پاس دس فیصد رہ جاتی ہے اور اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہوتے ہیں امریکہ میں بھی ہیں یہ نہ سمجھئے کہ وہاں لوگ بھوکے نہیں سوتے وہاں بھی سوتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے ایک بہت بڑی وائڈ مجورٹی ہے جو افلونٹ ہے اپنی جگہ پہ مگر وہاں بھی لوگ بھوکے سوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور وہاں بھی یہ نکتہ وہاں یہ مسئلہ اور زیادہ ہے پاکستان میں بھی دیکھیں جو نظام ہم فالو کرتے ہیں یہی ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا اور ایک طبقہ کہ اس کو دور وقتی روٹی محصر نہیں ہو رہے اب ایک نکتہ میں آپ سیرز کر دوں یہ تھوڑی بات پھیلی ہوئی ہے سمجھئے اسلام کہیں دولت دکھنے سے منع نہیں کرتا زکاة کا نظام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دولت ہوگی تو اس پہ زکاة ہوگی نا اسلام آپ کو کمانے سے کہیں منع نہیں کرتا صرف اسلام کیا کہتا ہے کہ حلال کماؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کماؤ حلال پہ خرچ کرو اور جو زکاة تم پہ مقرر کی ہے وہ زکاة دیا کرو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کو خلیفہ راشد ثانی کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ زکاة لے کے پھرتے تھے اور کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا یعنی ڈسٹربیوشن اور ویلت ایسی تھی کہ جس کے پاس جاتا کہتا ہے زکاة آپ کو دوں وہ کہتا ہے میں خود صاحب نعضاب ہوں میں نے تو خود زکاة دینی ہے لینی تھوڑی ہے یہ ڈسٹربیوشن آف ویلت ہے یعنی تقسیم یہ اسلامی نظام ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ جہاں اسلام کا نام آ جاتا ہے وہاں چڑھ چڑھ جاتے ہیں پھر وہاں فنڈمنٹلسٹ ہو جاتے ہیں فنڈو بن جاتے ہیں مسلمان بھی آج اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہے باتیں سخت کرتا ہوں مگر ہے حکم کولنس سجیدہ گورا یہاں آتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ برموداز میں بلو ایریا میں گھومیں مگر منہیٹن میں ہم سلوار کمیز داڑی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں یا لوگ مجھے دیکھیں گے یا کوئی آکر مجھے کہے گا آئیو انیور نائٹیز بھائی کہے تو کہے ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان اپنی خییت پہ تھا یا اپنے کو فارم پہ تھا تو یہود اور نسارہ جو ہے وہ مسلمانوں جیسے لباس پہنا کرتے تھے آج ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ آج ہم ان کی نکل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی سکون میں آ جائیں گے انفیکٹ ہمارے لئے تو ہے ہی دنیا مرنا تو ہم نے ہے ہی نہیں تو بڑے سکون میں آ جائیں گے اور نیٹ ریزلٹ کیا ہے اگر تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں کچھ شال پیچھے چلے جائیں تو بوسنیا ہر گزائمیا میں کیا ہوا جن کی شکلیں جن کا رہنا سہنا سب کچھ تھا مگر صرف نام اور کلمے کے بس مسلمان رہ گئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا کاش کہ ہم سمجھیں کاش کہ ہم سمجھے ہم سمجھے